ایمان کا بیان اور ان میں سب سے نچلا درجہ کسی تکلیف ایدہ چیز کو راستے سے دور کر دینا ہے اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاک ہے حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں تین خسلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا اللہ اور اس کا رسول اسے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں جس شخص سے بھی اسے محبت ہو وہ محض اللہ کی وجہ سے ہو کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ حالت کفر میں لوٹنے کو وہ اس طرح ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں فینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے حضرت سفیان بن عبداللہ سقفی روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے متعلق مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ پھر میں آپ کے بعد اسے کسی اور سے دریافت نہ کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لائے پھر اس پر ڈٹ جاؤ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں حضرت عبداللہ بن حشام سے مروی ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حضرت عمر نے عرض کیا اللہ رب العزت کی قسم اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے چنانچ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے حضرت عبو امامہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کی اللہ تعالیٰ کے لئے اداوت رکھی اللہ تعالیٰ کے لئے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لئے دینے سے ہاتھ روک لیا پس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے حضرت عبو اماز روایت کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے افیر نامی دراز گوشت پر سوار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبو اماز کیا تمہیں معلوم ہے بندو پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اور اللہ تعالیٰ پر بندو کا کیا حق ہے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں حضرت عبو اماز فرماتے ہیں آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندو پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور اللہ تعالیٰ پر بندو کا حق یہ ہے کہ جو شخص شریک نہ کرے وہ اسے عذاب نہ دیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں یہ خوشخبری لوگوں تک نہ پہنچا دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں انہیں یہ خوشخبری نہ دو کہ پھر وہ اسی پر بروسہ کر کے بیٹھے رہیں گے اور عمل میں کوتا ہی کریں گے موسیقی موسیقی